لیکن سیدہ میں دو طرح نے سید اندے اس گلدہ سارے ہم اندیاں نہیں بتاؤ اگر سید کسی اور قوم علی شادی کرے او دے وچو بچے پیدا ہوں او بھی سیدی اندے مثلا امام حسین دی جس لڑکی نڑ شادی ہوئی سی وہ سید زادی نہیں سی وہ ایران دے بادشاہ دی اولاد شیر باند Hoch شیر باندھو سید زادی نہیں سی ایران دے بادشاہ دی اولاد سی اونا بچوں امام زینولہ بہ دین پیدا ہے مگر سید ٹھیک ہے امام زینولہ بہ دین دی شادی امام حسن دی بیٹی نہ روئی ہے وہ سید زادی سے اونا بچوں امام باقر پیدا ہوئی اونا امام زینولہ بہ دین دادہ نے باپ نے امام باکر بیٹے نے لیکن ایک فرق دعا بیچے امام زین العبدین دی والدہ سیدہ نہیں امام باکر دی والدہ سیدہ نہیں لہذا امام زین العبدین سید نے امام باکر نجیب الترفین سید نے یعنی مالوی سید نے باپلوی سید اگر امام باکر دی جنہیں شادی ہوئی ابو باکر صدیق نے خاندان نالوی سید نے یعنی اگر سید کسی اور قوم اچھ بھی شادی کرے تو شریعت جو اس نے اجازت ہے وہ دیولاد سید ہوئے گی مگر غوث پاک سرکار وہ سید نے مثلا میرے والد صاحب آپ امام جعفر صادق دی اولاد سے میری والدہ صاحبہ امام نکی دی اولاد تو اسی نجیب الترفین سیدہ یعنی ایسی والدہ لوی سیدہ تو والد لوی سیدہ تو غوث پاک سرکار دے اندر امتیادی شان سی کہ آپ والد لوی سیدہ ہے والدہ لوی سیدہ ہے آپ انہوں سمجھے ہی مسئلہ دی کہ نہ ایک مسئلہ ہے جیسے اکثر لوگ کنفیوز ہو جانے ہیں کہ انہوں نے دی سمجھ نہیں لگ دی اگر سید شادی سید زادی دی شادی کی سے غیر سید نہ ہوگی تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ نکاہ نہیں جائز بعض علماء نے لکھا ہے نکاہ ہو جانگی سید زادی دی شادی غیر سید نہ لگر ہو جائے وہ دی چجڑی اولاد ہوگی وہ سید نہیں ہوگی وہ اولاد سیدہ وہ سید نہیں ہونگے سید دی شادی کی سے غیر نہ ہو جائے تو دی چجڑی اولاد ہوگی وہ سید ہوگی اور پہلے سید ایسی شادیاں کر دے رہے پہلے جتنے سادات نے مثلاً امام حسین اس تو بعد امام باکر امام جعفر صادق امام علی رضا امام نکی تکی جتنے سادات تھن او غیر سیدہ والی شادیاں کر دے رہے بعد و جدو پھر قبیلہ سیدہ فاطمہ دی اولاد پھیل گیا تو پھر وہ واپس میں شادیاں کر رہا گیا مسئلہ دی سمجھ آگئی کیونکہ پہلے پھر وہ سیدہ دیتے اولاد ہی تھوڑی ہے پھر ان اکبار ہی شادیاں کر دیتے جدو پھر وہ سیدہ دے پھیل گئے اولاد کس ردنہ ہو گئی تو پھر رواج ہو گیا کہ سید آپس بچ ہی شادیاں کر دے رہے اور ایسا ہی بہتر ہے کیونکہ ادھے بچ سادات دی نسل دی افاظت نہ دی دوجہ لوگ پھر سید بڑھن دی کوشش نہیں کر دے نہیں تھی آج کل یہ بھی بڑا رواج یہ شاہ جی بندے دھکے نار سید پہ بڑھن دے جی آج جنہ نو اہمیں وہ ایک سال بابا لار لے کھلیں دے دو چار سال نار بابا لکھی رکھیا تری جے سال اگلے پاس سے بابا دے شاہ لار دے وہ بندے فردہ خطرہ محسوس کو نہیں کر دے وہ چلو بابا ہی ہے چلو شاہ یہ شاہ تے بابا کوئی بھی لے سکتے جس لئے اسمہ دن نا بھائی بابا تے شاہ برداش ہو گیا گوڈ بیٹر بیسٹ ہے نہیں اوہ مران دن بابا شاہ تے نار اڑی جا سید لیک چھڑیا اچھا لگا لگا اگلو بندیاں کی رہا کسے تحقیق کرنی لی اسی اللہ دے فضل نار اپنے بچیاں دیاں شادیاں کرنے لگی یہ تے اسی پیڑا میرے والد صاحب دیجی دو جان جی کہی سے ساڑے بزروں کی دست دے سا تو میرے نانا جی فرمایا سی جان جی تُو پیڑا شجرہ کٹ کے باہر تر ہو انہا اپنا شجرہ بھی لیاں دا تو انہاں آکھا تُو سی بھی لیاں پیڑا نکاہ خان شجرہ بیکھے پھر نکاہ پڑ پرانے سید تے دے محتاط ہوندے ہیں تو اس لئے کوئی سیدان دی سیان بھی آئی تے کوئی سیدانا اپنا پتا سور بھی اندہ ہون بھائی جی کوئی ہون بھائی جی فاد کے حیر ہارش رلا چھڑی کوئی اصلی سچا سچا سید کوئی کوئی توان ملے گا دوری ہیں سارے آنچے کوئی پتا نہیں کدھائی کوئی کدھائی رلے پہن کوئی کدھائی رلے پہن کوئی کدھو پھارکے سید شبیر شاہ رہے ہیں جلائے اندے نے مردردی اندے نے سید بڑھ جانے ہیں تو جو ہونا تھا دل کرے غوث پاک سرکار ایسے سید آئے ماشاءاللہ جڑے نجیب ترفین والدہ واللومی اور والد واللومی دعا پاس تو سید آئے تھے سید صاحب تو اچھا ہندہ بھی ہوئی جڑا دعا پاس تو سید آئے تھے اللہ دے فضل نارا اور او دی برکت نارا اے راب دی ترفو بندے نو اعزاز ملدائے ووٹان تے نوٹان نارا بندہ شاہ نہیں سید نہیں بندہ اے راب دی اتاو دی اللہ دی اتاو دی تے اون شاہ جی سید جڑا ہے نا سید میں ایک اندہ ہونا او دے کوڑ تو سبب ہونا تے دا ہے رہے یہ سید ہے تو اندہ ڈی این اے سید آئے ہی ہونا ہے یہ وہ دے خون سید آئے ہی ہے کوئی جو دے چوتوان نظر آنی چاہیے دیئے کہ اے بندہ سید لگ دے کوئی جو لگ دے تو بھی پتا لگ جاندہ ہے مولا علی سرکار بیٹھے سانتے ایک بندہ آیا تو ساکھے جی میں تو اٹھا مرید ہوں آپ نے اندھے لفیک کے فرمایا بھئی تو لگ دا نہیں ساڑا مرید یہ دا مطلب ہے جڑا مرید ہوئے وہ مرید لگنا ہی چاہیے دے جڑا مرید ہوئے نا ان مرید لگنا چاہیے دے یہ مرید ہے تو کوئی نشانی یہی زہر نہیں جنہ تو اندازہ ہوں دے کہ لگ دے بندہ مرید ہے تو ادھا لگ دے دا مطلب کی ہوں دے بھئی ادھا ادامہ ادھا سورت ادھا سیرت ادھا کپڑے ادھا چال ڈھال اپنے شیخ نال رڑ دی جاندی ہوئے تو پتا لگ دے کہ اے اٹموسفیر تو یہ اندازہ ہوں دے نا اور مت ہے تے کسے تے بھی اللہ لیکن نہیں گلدہ بھا تو بٹیں گے تو کھر لیں گے تو تا رہے گے تو حجران گے تو سیدے ادھا تو ہی پتا لگ دے غوث پاک سرکار مڑو سید ہے انہوں نے اندر خون آؤ جسے لے دعا کرنے اللہ تعالیٰ اپنے نبی دی آل دی گال مان لیں انہوں نے اپنے نبی ناڑوی پیارے تو نبی دی آل ناڑوی پیارے غوث پاک سرکار دے بارے ماہی نودس یاگیا اماں شاہ جی کل ٹر جا تے دعا کروا لے یاروی وڑے دانا تے ڈبی ہوئی تر جائے دی پھڑ مرشد پاک دی ماہ پھڑ مرشد پاک دی ماہ تے ڈبی ہوئی تر جائے دی پھڑ مرشد پاک دی ماہ اے میرے سجنہ اے میرے رینے میرے پیارے آؤ میں آپ نو گل سناوا مائی ٹردی ٹردی آئی یہ سرکار گوڑائی سرکار مسلط بیٹھے آئے آن دیے سیزادے دعا کر میں مشکل فس گئی آن میاں صاحب فرمان نے آر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مردہ دے آئی مرد نظر کرن جس بے لے مشکل روے نہ کائی اے میرے حدیدوں میرے دوستو سنو اور یاد فرمالو میاں کے ادھ کر دیئے سنو فریاد پیرہ دیا پیرہ دیا پیرہ دیا پیرہ دے دے در کے ہوئے کامل باؤ تیوک تتی لگ سنے تر کے اے ہاتھ موسیقی عدیزوں اور ساتھیوں پیارےوں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب دی اور میری حاضری قبول فرمائیں میں سارے آمبیلیاں نوچاند نصیتہ کرنی ہے نہیں وہ میری اتیان نال سنو یہ نیوی بندے مرید نے یا نئی مرید بائی مسید دے آویا کرو مسجد نال پیار بناو مسجد نال محبت بناو جتھے بھی وہ وہ تھے جیڑی نیڑے میں سیٹ ہوئے ان دے نال پیار بناو مسجد نال جان دے ذہن بناو یہ توہاڑا اللہ دے کارنا دے تعلق نہیں پیرانہ توہٹے تعلق دے فیدہ توہنگی ہونا ہے اللہ بڑے پیرتے ہو دے سامنے شہی کوئی تیسے اللہ دے آنکھے نو لگے دے پیرانہ دے آنکھے تیسے کی لگنا ہے وہ میں آن داؤنا آج کال دے مرید بھی چینہ دے مرید دیا انہوں دا چینہ دیا اس چیزوں دا اتبار کو نہیں نا انہوں دا کس لئے کھلو رہا تو مرید تا کام تے کتر یہی دے بھی وہ اپنے شیخ دی مرشد دی گل منیت سواد دیتا ہے میں نو آدھا سے آئینے میں ہو کرنے پھر پورا گل دا سواد ہوں دا ہے پھر پیری مرید دی دا مزا ہوں دا ہے مرید سواد ہوں دا ہے بھئی گل بنی یہ گل کھلوتی یہ گل چل دی تو میرے اللہ تو اسی وے کھلو میں تو راندہ ہی مسیح تھے مطلب میری تھی زندگی گزر دی مسیح تھے چھے میں کھر نہیں راندہ جدودہ آسا مدرسہ لڑکیاں بنایا ہے نا اس تو بعد میں گھر نہیں کری گیا ہوں میں اپنے بچیاں ملنا ہوئے تھے علیہ دا ملنا میں گھر سونا بند کر دیتا ہے کہ وہ اُتھے بچیاں ہوں دیا نہیں پھر میں سوندہ ہوں دو دا مسجد چاہوں اور میں سمجھ نہیں سوان اللہ بڑا مزا ہے تو چونکہ ساڑا گھر مدرسہ دے ناڑے شہر ویچ میں پھر گھر نہیں سوندہ میں پھر مسجد ویچ سے آؤ جانا اپنے ہوجرے مسجد اچھ بھی ہوجرہ اُتھے سننا میں میں پھر گھر نہیں سوندہ گھر جانا ہوئے تھے میں پھر بردہ کرا کے تھے بچیاں کھڑو تھے کسی ٹیم گھر تر جانا تو پھر واپس آ جانا تو او مسجد اچھ سوندہ ساڑا نیزام ہے اس دو بانے میں کہ او مدرسہ بنے آتے پھر میں مسجد اچھ سوندہ گھر پھر گھر نہیں سوندہ چاہیے بار گارڈ ہوں دے وہ ہوتے آن رکھ دے اسی اچھے نیر رات نو رکھ دے تو اے پیر جڑا ہے تو آنڈا ہوتے مسیج تے سوندہ ہے تو اسی پانچ مہتے آ جاویا کیاں دیا پانچ مہتے ہی لگے دے نے نماز پڑھا دا سا لگ جاندے ہو تو پھر تسی جے بھائیے پیری مریدی پترہ بنائی ہے تیر مر چلاو آگا سو آدھا پھر پتا لگے سانوی بندے آکھ کھڑا بھائی شاہ جی تو آٹے مرید چنگے نے تے ماشاء اللہ مسجد ناردین نارتامن کر دینے تو تسی اور مسجد بنا چھڑی یہ بھائی دو اگا اور اس مڑکی بڑھنا ہے وی آئی پی بنا چھڑی جے اس دو اگا شہر آنچ بھی اڈیا سونیا مسجد نہیں تیر دو سانتے وی آئی پی کام کیتا ہے سونا کیتا ہے تو مٹھے آؤ ہون ان دا طریقہ ہے تو آنو سارے آنو اے عرض ہے کہ آپ سارے مسجد وال رجوع کرو مسجد نال محبت کرو ان دی عبادی واسطے کوشش کرو عبادی مسجد دی تیلان آڑ نہیں بندیاں آڑ پو تسی جیڑی عبادی ہو تسی عروج تے کار چھڑی پیسہ آتو آڑاولا چھڑی ہون اپنا وقت دیو جیڑا بندہ مسجد تے آنو جانا لگے پوین ان دیا لینہ آپ پہ سی دیاں دیاں جانا بندن کو جاپنے آپ اجو بھی شرم ہو دیئے بہون جو مسجد تو نماز پاڑ کے نکلے آنو آنو دیاں تکوڑنا دابا آپ پہ بندہ کو جاپنے آپ نماز پڑیئے بہی آرہا ہون نماز پڑیئے ہون میں کی آکھا او بندہ کو جاپنے آپ نماز پڑیئے لینہ تے لینہ دا ہے سیدھ آفتہ جاندہ ہے تے جیڑے بجرگ بیٹھے ہو بڑھے تُسی اپنے چہرے تے داڑیاں رکھو تے سنتاں سجاؤ تے کوئی نے اے زین ویچ گال نا رکھیاں کرو منڈے بھی داڑی رکھی ہوئے تے شادی نہیں بیلکل ہو جاندہ ہے کوئی انڈے مسئلہ نہیں داڑی رکھی ہوئے تے ہو جاندی ہے تے جنہ انڈی نہ ہونی ہوئے انہاں دیاں داڑیاں کوئی نہیں ہونی گا تے مڑ بھی کونی جیڑے نو بزرگ بندے ہو وہ تُسی داڑی سجاؤ اے دے نار کوئی فرق نہیں دیا تے اللہ دے فضل اورو دے ایسرانات نے اورو دیا کرم نوازیاں نے اساڈے میرے بھائی نے بزرگ نے پیر سید فدا حسین شاہ صاحب جاندے ہونا انہ دے کو ستر کو سال عمرت داڑی بھی انہاں رکھی تے وہنہ موڑ شادی کیتی تو انہ دے وہ نہیں گئے تو انہاں کہیں دے سے اب نہیں ہوئے داڑی شریف ہوئے شادی نہیں ہوئے انہاں دے پہلی بیگم ساڑی برجائی اوری فوت ہوگا انہاں پھر شادی کیتی ہے تو انہاں رشتہ بھی لاب گئے تو وہ بھی گئی تو کیوں ہے یہ اے میں ایک ذہن بندے آدھا بان گیا داڑی شریف ہوئے تو موڑ یارو حسن اچھ کمی آجانا کدو کمی آن دی اوہ حسن بات جانتا جی یوسف علیہ السلام تو سونا کیڑا سی دنیا ہوتے داڑی شریف ہونا دی بھی ہے اشارہ بھی رکھیے بھیک چلو میں ذرا وڈی رکھیے اے ڈی ڈی تک کرو آگاں لگو تے صحیح یہ دنیا کہاں لاغ پیو مڑت آئیں آپ پہ کرم فرمان آپ بچے میرے بیٹھے لینے سارے ہاں رکھی ہیں اللہ فضل خیری میں اللہ برکت